تو آئیے دیکھتے ہیں رزق توکل سے کیا تعلق ہے ایک حدیث کافی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق تک توکل اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق کرتے بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے حق تک توکل لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الْطَيْرِ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرماتا ہے جیسے کہ پرندے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے تَغْدُ خِمَاسَا وَتَرُوحُ بِطَانَ اپنے گھوصلوں سے صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے اور شام کو واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں ترمی نے روایت کیا ہے وَعَلَىٰ بَعَلْمَانِ صحیح فرمایا ہے حدیث پہ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے مخاطب کون ہیں مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کے سارے امتی ہیں اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کرو نام کا بھروسہ نہیں بھروسہ کے دعویٰ نہیں حق التوکل جیسے کہ توقع کرنے کا حق توقع کرنے کا حق کیا ہے اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے توقع کرنا بھروسہ کرنا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توقع اور بھروسہ کا حق ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پر اندو جیسے رزق عطا فرمائے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق عطا فرمائے گا حق التوکل کی پرندوں کے مثال دے کر یہ بھی فرمایا ہے کہ پرندے حق التوکل کیسا کرتے ہیں سبق ہے اس مومن کے لیے اس انسان اقل مند سمجھدار حکمت والے انسان کے لیے پرندے سے کچھ تو سیکھو حق التوکل پرندہ کیسے کرتا ہے تغدو خماسہ تغدو صبح خجر کی وقت خجر کی وقت اپنے بھوصلوں سے نکلتی ہے غدات کے وقت بھوک کرتے نکلتی ہے خماسہ خالی پیٹ نکلتی کیوں ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ اسے اس گھوصلے کا اندرسک دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ذرا گوھر کریں پرندوں کے ہاتھ ہیں کتنی ہاتھ ہیں ایک بھی نہیں لمبی ٹانگی ہماری طرح چلنا آسان ہے اس کے لیے نہیں چھوٹی سی ٹانگے ہیں چھوٹے سے پنجے ہیں اور دو پر ہیں اور ایک چونجی ہے جسے وہ سارا کام کرتی ہے اس کے ہاتھ اس کے سپر اس کی چونجنے ہیں اپنے پردوں سے کچھ پکڑ بھی نہیں سکتی تاکہ موں کی طرف لے کے جائیں اے اقل من سماجدار انسان تمہارے لیے سبق ہے اقل ہے تندرستی ہے دو ہاتھ ہے دو پاؤں ہیں خصوصی تو وہ نوجوان جو گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور رزق کے تلاش کے لیے گھر سے نہیں نکلتے کہتے بیرزگار عام ہے ہمیں کہاں رزق ملنے والا ہے یہ بھروسی اللہ تعالیٰ پر جب ایسے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اور زہیل کرتا رہے گا ایک جگہ پر گیا تھا انٹرویو دیا تھا ابھی کول آنے والی ہے تمہیں کسی کہاں رزق کسی ایک ہی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ علم غیب جانتے ہو رزق کی تلاش کیا یہ چھوٹا سا پرندہ جب بھوسرے سے نکلتا ہے تو صرف ایک ہی جگہ پر جا کے واپس آ جاتا ہے ایک درخت پر گیا پھل نہیں ملے واپس آ گیا یا ایک جگہ پر جا کے کیلے میں گوڑے تھے کچھ نہیں بھی واپس آ گیا پرندہ کرتا کیا رہتا ہے صبح وقت نکلتا ہے شام کا ذکر ہے واپس شام کو لوٹتا ہے پیٹ اپنا پیٹ بھی بھار کے آتا ہے پھر بچوں کے لیے کچھ اپنی چھوڑی چی چونچ بھی لے کے آتا ہے اور کئی پرندے کئی میل سفر کر کے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور یہ جناب اقلبند سمجدار شکمت والا انسان گھر میں بیٹا ہے ڈگری بھی موجود ہے لیکن ٹانگیں جواب بھی دیتے ہیں سفارش نہیں تو میں کیا کروں دس دیواریں خود سامنے کھڑی کر دیتا ہے وہ پھر کہتا ہے میں بے روزگار ہوں سفارش بھی ہے بے روزگاری بھی ہے مصیبتیں بھی ہیں لیکن پھر بھی حق و توقع کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے نکلو اور ایک جگہ پر نہیں دس بیس جگہ پر اپنی سیوی دو کیا جاتا ہے جاتا کیا ہے آج کا تو ویسے بھی ای میل کے ذریعے اکثر لوگ سی بھی بھیج دیتے ہیں یہ بھی طریقہ اچھی بات ہے لیکن اس سے بہتر ہے خود جاؤ فیزیکل کونٹیکٹ کیونس کی اپنا ایک اہمیت ہے ہو سکتے ہیں آپ کے پیپر دیکھیں جگہ ہے لیکن چار پانچ لوگوں کے مختلف آ جاتے ہیں آپ کا سکور بھی ٹھیک ہے لیکن شکر آپ کے پسند نہیں آئی پرانے تصویر ہے کچھ بھی ہو یعنی کچھ لیکن آپ براہرات جاتے ہیں تو ایٹرو لینے والے کوئی تھوڑی سی شرم آ جاتی کہ یہ بندہ کچھ چل کی میرے پاس آیا ہے دو چار لفظ میں آپ کے بولنے کا انداز صرف ڈگری کامی ہوتی ہے آپ کا اخلاق رسن اخلاق آپ کے بولنے کا انداز آپ کے شکل و صورت سب کچھ کاؤنٹ کرتی ہے تو اللہ کے لیے اور کتنا بوجھ بنو گے اپنے بوڑے والدین پر یہ کافی نہیں باپ کی داڑی سفید ہو گئی کمر ٹیڑی ہو گئی ہے وہ پھر بھی آپ کھلا رہا ہے اور کبھی شکایت بھی نہیں وہ کرے گا بھی نہیں لیکن یار ہمیں تو شرم آنی چاہیے الغرض اللہ تعالیٰ پر حق و توقل اور رزق اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے جو حق و توقل جو آپ دے رب پر بھروس سے حق ادا کرتا ہے واللہ بھوکا نہیں مرے گا میں قسم کھا رہا ہوں اور کئی سامنے زندہ میں سالم میں نام نہیں رہتا کیسے کہ واللہ ایسا وقت بھی ہوتا تھا کہ صرف ایک وقت کھانا ملتا تھا وہ بھی مشکل سے آج دنیا ملٹی ملینئر بنے ہوئے ہیں ہمت نہیں ہاری گھر سے نکلے مزدوری کی کام کرتے رہے جو کامل ہے وہ کرتے رہے گھمن نہیں ہے تکبر فخر نہیں ہے میں فلان قوم سے تعلق رکھتا ہوں میرے پاس فلان ڈگری ہے میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں نہیں حق و توقل توقل کا حق ادا کے اللہ تعالیٰ بھروسہ کیا ہے گھر سے نکلے ہیں خوبصورت ڈگری ہے لیں گھر سے نکلے ہیں جوças